اسلام علیکم guys this is me احمد عزا and you are watching how to do this مجھے بہت سارے messages آ رہے تھے inbox میں کے سارے ہمیں بتایا جائے کہ ہم drop down کے اندر drop down کیسے create کر سکتے ہیں mean to say nasty drop down ہم کیسے create کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے جن لوگوں نے مجھے messages کیے اور اپنی problem میرے ساتھ share کی کیونکہ اگر آپ problem نہیں بتائیں گے تو اس کا solution کیسے آئے گا اور اس پر ویڈیو کیسے بنے گی آپ کی کوئی بھی problem ہے یا idea ہے تو آپ سے implement نہیں ہو رہا تو kindly مجھے مجھ سے share کیا کریں تاکہ میں اس پر ویڈیو بنا کے اس کا solution نکال سکے تو یہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ہم drop down کیسے create کر سکتے ہیں step by step guide کروں گا کیونکہ اگر میں تھوڑی سی short ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی سمجھ آ گیا ہے تو بہت سارے questions آتے ہیں تو اس وجہ سے میں ایک ایک چیز آپ کو کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کا کوئی question نہ رہ سکے اور please آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو please اسے پہلے کر لیں اور ویڈیو کو please like کیا کریں like کرنے سے کچھ ملتا نہیں ہے مجھے ٹھیک ہے بس میری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور تھوڑا سا اچھا لگتا ہے تو چلیے پھر ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہم نے پریویس لیکچر کیا تھا ڈروپ ڈاؤن پہ جو کہ ہم نے ایک ڈروپ ڈاؤن کریئٹ کیا تھا نیوگیشن باہر میں اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں لیا تو اس کا بھی لنک میں نے description میں دے دیا ہے پہلے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو ایسا تھا کہ ہم نے ڈروپ ڈاؤن تو کریئٹ کر لیا تھا اب اس کے اندر ہم نے ڈروپ ڈاؤن کیسے کرنے یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا تو یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک ڈروپ ڈاؤن ہے اس کے اندر میں نے ڈروپ ڈاؤن کریئٹ کیا ہے نیسٹی ڈروپ ڈاؤن ملٹی لیول ڈروپ ڈاؤن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر بھی میں نے کافی سارے ڈروپ ڈاؤن کریئٹ کی ہوئے ہیں تو یہ ہم کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو یہی آج ہم سکھیں گے کہ ہم یہ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کے لیے فائلز کی ضرورت پڑے گی جیسے کہ ہم پہلے بوٹسٹرپ کی کچھ فائلز یوز کر رہے تھے آپ کو بتا دیتا ہوں ہم کون کون سی فائلز پہلے یوز کر رہے تھے ہم پہلے فائلز یوز کر رہے تھے بوٹسٹرپ.min.css اس کا ہم نے cdn create کیا ہوا تھا جیکیوری کی لائبریری ہم یوز کر رہے تھے جیکیوری.min.js پھر پوپر.min.js یوز کر رہے تھے بوٹسٹرپ.min.js یوز کر رہے تھے یہ چار cdn ہم پہلے یوز کر رہے تھے جس کی وجہ سے ہم نے موڈل بھی کریئٹ کیے لوگن سسٹم بھی کریئٹ کیا نیوگیشن بار بھی بنانی سکھی کافی ساری چیزیں سکھی تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم drop down کے اندر drop down کیسے کر سکتے ہیں اور کون کون سی فائلز اس کے لیے ریکوائیڈ ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس یہ والی فائلز ہونی چاہیے animate css یہ جتنی بھی فائلز ریکوائیڈ ہیں جو جو چیزیں اس کے لیے ریکوائیڈ ہیں اس کے لیے میں نے link میں description میں link دے دیا ہے اب وہاں پہ جا کے click کر کے یہ چیزیں ساری download کر سکتے ہیں ساری detail اس کے اندر میں نے رکھی ہوئی ہے آپ کو اس cdn کی ضرورت ہے اس کا آپ نے cdn دینا ہے animate.cssmaster ایک یہ والی چیز ہوگی اور دو فائلز آپ نے یہ والی دینی ہے boot navbar css boot navbar css boot navbar js ٹھیک ہے یہ فائلز دینی ہے یہ فائلز میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہیں جو کہ link میں نے description میں دیا ہے جب آپ اسے download کریں گے نا تب آپ کو وہ چیز فائلز اس میں پڑی ہوئی نظر آ جائیں گے یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہوگی ٹھیک ہے اور چوتھی last پہ چیز ہے جیس جاواسکرپٹ کا code تھوڑا سے لکھنا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کو جاواسکرپٹ آتی نہیں ہے تو ہم یہ code کیسے لکھیں ٹھیک ہے اگر آپ کو آتی ہے تو very good اگر نہیں بھی آتی تو کوئی پریشانی باہی بات نہیں ہے صرف اتنا آپ نے code لکھنا ہے یہ code کرے گا کہ آپ صرف enable کرے گا navbar کو ٹھیک ہے یہ ہی آپ نے copy paste کر دینا ہے جب آپ وہ فائل download کریں گے نا جو کہ description میں link ہے تو اس میں یہ میں نے code لکھ کے رکھ دیا ہوا ہے نوڈ پیڈ میں ٹھیک ہے آپ کو میں بھی دکھا بھی دیتا ہوں کہ کیسے میں نے کیا ہوا ہے میں آپ کو پہلے وہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے ایسی نوڈ پیڈ آپ کو فائل شو ہوگی ٹھیک ہے جس کے اندر میں نے پورے link دے دی ہیں یہ total link ہے جو کہ آپ نے paste کرنے ہیڈر کے اندر اوکے یہ totally صرف اس میں تین چیزیں new ہیں ایک یہ والی animate css اور دو یہ والی ٹھیک ہے اور activate کے لئے یہ جیسا کہ میں نے last پر script لکھی ہوئی تھی java script آپ کہیں پہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں last پر لکھتا ہوں یہ والا آپ نے code وہاں پہ paste کر دینا ہے یہ نوڈ پیڈ بھی آپ کو جب ڈاؤنلوڈ کریں گے فائل وہاں پہ آجے گی ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ جب آپ کر لیں گے تو آپ کو ایسی فائلز شو ہوگی ٹھیک ہے جو کہ zip فائل ہوگی آپ نے اسے unzip کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ تین فائلز appear ہوں گی ایک یہ والی js کی اور css کی یہ تین فائلز appear ہوں گی ٹھیک ہے آپ نے اسے ایک فولڈر میں رکھ لینا ہے اور جب آپ ایک اپنا project create کریں گے تو اسی فولڈر میں آپ نے project create کرنا ہے جیسے کہ میں نے اسی فولڈر میں create کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اسی فولڈر میں آپ نے create کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سارا عمل کرنے کے بعد ہم نے simple کیا کرنا ہے جہاں پہ ہم drop down create کرنا چاہ رہے ہیں اپنی navigation کے بار میں بار کے اندر simple ویسے ہی جیسے ہم پہلے create کرتے آ رہے ہیں کیسے create کرتے تھے یہ ہمارے پاس contact us ہے اس کے اندر ہم نے create کرنا تھا تو ہم list کے اندر کیا لکھیں گے drop down اور یہاں پہ class کونسی دیں گے drop down toggle drop down toggle اوکے اور data toggle دیں گے ہم data toggle drop down یہ آپ کو میں ایک دفعہ دکھا دوں کہ فائل نظر میری کیسی آ رہی ہے جس کے اندر میں create کرنا چاہ رہا ہوں یہ والی navigation باہر ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے create بھی کی تھی اوکے اس contact us کے اندر میں drop down create کروں گا ایک drop down اس کے اندر ہوگا اور اس کے اندر بھی drop down create کروں گا جیسے کہ ایسے میں نے create کی ہوئے ہیں اوکے یہ میں create کرنے لگا ہوں اس کے اندر اوکے یہ ہم نے دے دیا اس کے بعد آپ div بھی use کر سکتے ہیں اور unorder list بھی use کر سکتے ہیں میں یہاں پہ unorder list بھی use کرنے لگا ہوں تاکہ مجھے تھوڑی سے آسانی ہو سمجھانے میں اس کے اندر simple ہم class کون سے دیتے تھے drop down menu کی اوکے اس کے بعد ہم list create کریں گے اس کے اندر a tag use کریں گے اوکے اور یہاں پہ ہم class use کریں گے class class drop down item کی drop down item اوکے یہاں پہ میں contact us لکھ دیتا ہوں فیس بوک اوکے انہی کو میں کر دوں گا copy paste پیسٹ پیسٹ اور یہاں پہ hash لکھ دوں گا اوکے اوکے اوکی یہ میں نے create کر لی ہے اب دیکھ سکتے ہیں اسے میں کروں گا save یہاں پہ اور کیا refresh تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس drop down ایک آ چکا ہے اور animated بھی چیزیں ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اندر email کے اندر ہم نے ایک drop down create کرنا ہے email کے اندر آپ جس پہ چاہیں وہی پہ create کر سکتے ہیں میں email کے اندر create کرنے لگا ہوں simple وہی step ہے ہم نے کیا کرنا ہے li کے اندر کونسی class دینی ہے class drop down کی drop down اوکی جیسے ہم نے اوپر دی تھی drop down یہاں پہ بھی ایسی کرنا ہے اور یہاں پہ ایک class کونسی ہم نے دینی ہے drop down toggle جیسے کہ اوپر میں نے دی ہوئی ہے ہم لکھیں گے drop down toggle toggle اور ویسے ہی same یہاں پہ ہم نے کیا دے نا data toggle data toggle drop down اوکی اب اس کے اندر ہم نے create کرنے ہیں تو یہاں پہ میں ایک ul create کرنے لگا ہوں same پہلے کی طرح لکھیں گا ul اور اس کے اندر کیا class دوں گا drop down menu کی drop down menu اور ایسے ہی یہاں پہ تین میں list create کر لیتا ہوں a tag اور یہاں پہ میں class create کر لیتا ہوں drop down item اوکی اوکی drop down item reference دے دیتا ہوں یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ لیتا ہوں link one اوکی ٹھیک ہے اور last پہ دیکھیں میں نے یہ چیز لکھی ہوئی ہے یہ enable میں نے اسے کیا ہوگا ہے اور اوپر میں نے ساری files کے links بھی دیئے ہوئے ہیں اوکی اسے کروں گا save اور یہاں پہ کریں گے ہم refresh اب دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی ہمارا link کا آگیا ہے آپ ایسے آگے بھی links دے سکتے ہیں بہت easy ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں یا facebook پہ آپ نے ایک گروپ ہمارا جوائن کیا ہوگا ہے تو مجھے ان بوکس کر کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ help ضرور کریں گے ملتے ہیں نیکس lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ